موسیقی سسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو مزیدار ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم فرینڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنائیں گے دیگی دال بہت ہی مزیدار اور آسان بنتی ہے سب سے پہلے ہم نے پیاز جو ہے وہ ایڈ کر لی ہے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس میں ہم نے آئل ایڈ کر لیا ہے تھوڑی دیر اس کو فرائی کریں گے پیاز جب ہمارا تھوڑا سا براؤن ہو جائے اس طرح کا تو دالچینی کے تھری پیسز اور ہاف کھانے کا چمک جو ہے وہ زیرہ اور ثابت کالی مرچ ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے ادریک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے یہ بھی فرائی ہو جائے تو ہم نے لال ٹماٹر اور ہری میرچ کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے اور پانچ منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور اب ہم نے گرم مسالہ ون کھانے کا چمچ ایڈ کرنا ہے کر کے اس کو تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اور لال مرچ پاورڈر ون کھانے کا چمچ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہلا کے فرائی کر لیں گے اور سالٹ نمک تھری کھانے کے چمچ ایڈ کر کے اس کو بھی ہم نے ہلا کے فرائی کر لینا ہے اور اب کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ ون اور اس کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اب ہم نے دو گھنٹے پہلے دال کو بھویا تھا اچھی طرح سے دوکے ہم نے دال بھی ایڈ کر لی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پندرہ منٹ تک ہم نے دال کو جو ہے وہ مسالے میں بھوننا ہے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے دال کے جو ہے وہ برابر پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹوانٹی فائیب منٹ پچیس منٹ کے لیے ہم نے ڈامٹ کے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر سے چیک کریں گے پچیس منٹ کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس میں میتھی کسوری سکھی ہوئی ایڈ کر دی ہے اور سالٹ پھر سے ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور کٹا ہوا دنیا زیرہ ایڈ گیا ہے اور اس کو ہلا دیں گے تھوڑی سے یہ لیجئے تو فرینڈ آج کی ہماری بہت ہی زبردست اور آسان دیگی دال بلکل تیار ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر مزدار ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں